بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے کچھ نرسریوں سے مجھے کچھ دوستوں کی شکایات ہی مصول ہوئی ہیں کہ ہم اورگینک خواد لینے گئے ہیں تو ہمیں جو پیکٹ ملیں وہ تو اورگینک خواد نہیں ہے اورگینک خواد کونسی ہوتی ہے اور کیمیائی خواد کونسی ہوتی ہے ان میں یہ فرق ہمیں بتائیں تو آج کی ویڈیو میں میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اورگینک خواد کیا ہوتی ہے اور یہ جو کیمیکل والی خوادیں وہ کیا ہوتی ہیں آج کی ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ جو آپ اورگینک خواد سمجھ کے لینے ہیں وہ اورگینک خواد نہیں بلکہ کیمیائی خواد ہے تو جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ارتماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا بیل آئیکون لازمی دبائیے گا اور ہماری جو ویڈیوز ہیں ان کو اپنے دوستوں کو شیئر کرنا ہرگز نہ بولیے گا کیونکہ ہماری ویڈیوز کے اندر بہت ساری دوستوں کے لئے معلومات ہوتی ہیں اور سبزیاں گانے کے آسان اور سادہ طریقہ کار بھی ہم دوستوں کو سمجھاتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں کہ جی اورگینک خواد کی یہ ایک کمپنی کے اورگینک خواد ہے جو میں اکثر ہی نصریوں سے لے کے استعمال کرتا ہوں تو اس کے اندر جو سب سے بڑی جو نشانی ہے سب سے بڑی کہ اس کی جو پیکنگ ہے اس کے اندر جو خواد ہوگی وہ بلکل نرم ہوگی اور ہلکی سی آپ کو نمی والی خواد یہ محسوس ہوگی اور اس کے اوپر تمام پودوں کے مطابق ڈیٹیل میں لکھا ہوگا ہے کہ جی آپ ایک گملے میں پچاس گرام خواد اس کو ڈال سکتے ہیں آج کی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ کچھ دوستوں نے نرسریوں سے کچھ اورگینک خواد کے نام پر جو کیمیائی خوادیں وہ لئے ہیں اور اپنے پودوں کو پچاس گرام کے حساب سے ڈال لیں گے تو ان کے پودے جل گئے ہیں تو مجھے دوستوں نے کہا جی آپ نے کہا نرسریوں سے آپ اورگینک خواد لے لیں میں تو نرسری سے اورگینک خواد لے کے آیا ہوں تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کی جو اورگینک خواد تھی اس کا کلر کیسا تھا تو میں بہت حیران ہوا تو انہوں نے کہا جی وہ تو بلکل سفید رنگ کی خواد تھی تو میں پریشان ہو گیا پھر میں ایک نرسری میں گیا اندر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے اصل اورگینک خواد جو ہلکی سی نمی ہوگی اس کے اندر اور یہ بلیک کلر کی ہوگی اور بلکل نرم ہوگی اور اس کے اندر جو پارٹیکلز ہوں گے وہ پارٹیکل نہیں ہوں گے خاص طور پر کہ اس کے اندر کوئی وائٹ کلر کے کوئی پتھر ہے یا پارٹیکل ہیں یہ بلکل اورگینک خواد ہے جو پتوں کو انہوں نے گلاس اڑا کے بنائی ہے گوبر کو گلاس اڑا کے بنائی ہے بہتر تو یہ گائے کا گوبر استعمال کر لیں وہ نہیں ملتا تو یہ بلیک کلر کی نرم خواد اس کو آپ استعمال کریں یہ اصل اورگینک خواد ہے تو اس کو آپ نے اچھے طرح سے دیکھ لیں اور آپ نے اسی کی ڈیمانڈ کرنی ہے اب جی نرسری سے جو میں خواد لے کیوں سفید کلر کے جو خواد ہے اس کا ایک کا یہ پیکٹ ہے اور اس کے اندر سے جو خواد نکلے وہ دیکھیں وہ یہ خواد ہے اور اس کے اندر واضح طور پر آپ کو جو کیمیائی کھا دیں ان کے پارٹیکلز نظر آ جائیں گے اور یہ سفید کلر کی خواد ہے اس کے اندر فاس فورس بھی ہے پوٹاشیم بھی ہے نائٹروجن بھی ہے لیکن یہ کیمیائی کھا دیں ہیں اور یہ ہم نے کم استعمال کرنے ہوتی ہیں میرا اس کمپنی کے ساتھ کوئی نرازگی نہیں ہے جس کمپنی کی بھی ہے لیکن یہ ڈالنے کی وجہ سے پودے جھلس جاتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ مقدار میں ڈال لیتے ہیں ان کو آپ ریکمینڈیشن کے مطابق ڈالیں یہ خواد ایک گملے میں ایک چمچ ڈالنا ہوتا ہے لیکن پھر بتا دوں کہ یہ کیمیائی ہے یہ بلکل بھی آپ اس کو اورگینک خواد نہیں کہہ سکتے اس کے اندر تمام خوادوں کا مکسچر ہے اسی طرح میں نے جو دوسری خواد ایک پر چیز کی ایک اور نرسری سے وہ دیکھیں وہ بھی آپ کا سامنے ہے یہ اور کمپنی کی ہے اس کے اندر بھی دیکھیں سلفر کیلشیم ساری چیزیں ڈال لے انہوں نے بتایا ہوا ہے لیکن یہ خواد اورگینک نہیں ہے اب یہ بھی اورگینک نہیں ہے تو اس کے اندر سے آپ کو خواد میں نکال کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر یہ دیکھیں یہ بلکل وائٹ کلر کے اندر خواد ہوگی اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز بھی ہوں گے یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر کی خواد ہے اور اس کے اندر جو ہے پارٹیکلز ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو دوسری یہ دونوں قسم کی کمپنی کو میں خواد لے کیا ہوں تاکہ میں دوستوں کو بتاتا چلوں یہ جو بلکل خواد ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے اگر کنو کھائیں تو کنو کی تاثیر اور ہے لیکن اگر ہم وائٹیمن سی کی ٹیبلٹ کھا لیں تو یہ وائٹیمن سی والا اصحاب ہے یہ قدرتی عمل نہیں ہے یہ کیمیائی کھا دیں ہیں اور ان کو اگر آپ استعمال کریں تو ان کی مقدار بہت کم استعمال کریں کوشش کریں کہ آپ آرگینک جو گائے کا گوبر ہے وہ لیں یا آرگینک کھا لیں آپ ان خوادوں سے آوائڈ کریں کیونکہ ان کی وجہ سے پودوں کے اندر جو بہت زیادہ قسم کی زمین کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا تو زمین کے اندر جب آپ یہ خوادیں ڈالتے ہیں یہ تیز ہونے کی وجہ سے آپ کے پودوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے پیچھے لکھا ہوئے کہ آپ اس کو کس طرح سے استعمال کریں گے اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں تو اس لئے آپ ان کو یا تو ان کی ریکمینڈیشن کے مطابق استعمال کریں نہیں تو اگر آپ اس کو آرگینک کھا سمجھتے ہیں تو یہ آرگینک کھا نہیں ہے یہ آپ اپنے گھر میں پودوں کو مجبوراً استعمال کروائیں لیکن کوشش کریں کہ آپ آرگینک کھا ہی ڈالیں تو ابھی ہم اس میں سے تھوڑی سی کھا لیں گے اور دکھائیں گے کہ اس کے اندر کون کون سی کھا موجود ہوتی ہیں اور ان کو جو نرسری وارہ آرگینک کھا کر کے یا کہہ کے بیچ رہا ہے وہ بلکل زیادتی کر رہا ہے ابھی ہم تھوڑی سی اس میں سے میں نے کھا لیا اور اس طرح ایک پوٹ کے اندر ڈال کے تو ابھی اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گا اور پانی ڈالنے کے بعد آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے اندر سے کیا کیا نکلتا ہے ابھی اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو ہلا رہا ہوں اور اس کے اندر جو یوریا خاد ہے وہ سیپلٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں ڈی اے پی بلیک کلر کی وہ لہدہ سے ہو رہی ہے فاس فورس جو خاد ہے وائٹ کلر کی اس کی جو پٹاش وائٹ کلر کی سوری ہوتی ہے اس کی بھی اس کے اندر جو ڈالنے ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ کوئی بندہ یوریا ڈی اے پی فاس فورس ان کو مکس کر کے تو اس کو اورگانک خاد کر کے بیچنا ہے یہی تھوڑی سی سستی ہوتی ہے لیکن اس کو مہنگے داموں بیچ رہے ہیں اورگانک خاد بنانے کا پروسس بڑا لمبا ہوتا ہے وہ تو ایک مہینے کے بعد تیار ہوتی ہے تو اس لیے جو نرسری والے حضرات ہیں وہ زیادہ منافع کمانے کے لیے یہی خادیں ڈلوا دیتے ہیں جس سے پودوں کا سبجوں کا نقصان ہو جاتا ہے اس کے اندر دیکھیں تمام ترجو چیزیں وہ موجود ہیں میں معذرت کے ساتھ پھر بتا دوں کہ میرا ان کمپنیوں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نرازگی نہیں ہے یہ اپنی جگہ پر بلکل ٹھیک ہیں لیکن ان کی جو خادیں ہیں ان کے غلط استعمال سے آپ کے پودوں کو سبجوں کو نقصان ہو جاتا ہے تو میرے کسٹمر نے میرے دوست نے مجھے جب فون کر کے بتایا کہ جیس طرح سے مجھے سفید کلر کی اورگانک خاد ملیا تو میں بڑا کنفیوز تھا تو میں نے جب ابھی نرسری سے منگوائی تو میں اس کو دیکھ رہا تھا میں نے کہا میں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ یہ جو خادے ہیں یہ بلیک کلر کی نہیں بلکہ جو وائٹ کلر کی ہیں یہ اورگانک نہیں ہیں یہ کیمیائی کھادے ہیں اور اس کو اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو ان کی مقدار ایک چمز سے زیادہ ایک گملے میں استعمال نہ کریں امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ کی اوصلہ حفظائی کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم اللہ حافظ